سا سنگ جی گرو سا سنگ جی جس سنگتہ پر بسے دیو بھائی جی سبسا بھائی جی پتے آو ہونا بھائی جاپ کر کے اپنا جنم سبلا کریے واہ ہے گروہ 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 موسیقی 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 بہت تیبتی لوگ انہوں نے شدال لوگ بن گئے انہوں نے گرنان جی جنوں پہ جم سب بھی دے روپج پوزیا جس پتب سمجھے دے پر چار صدقہ تیبت بودھ تاروندہ بنا ہویا سی وہ نار جب جی دے شردالیوں دے وہ تھے دو پھرکے بنے ہوئے سان ایک پھرکا ہجی آسی جو سرطے جڑاوان رکھتے سان انہوں جدو ہرمندر صاحب آمدے ہن تاں ڈڈاؤت ہو کے ہرمندر صاحب جی دیاں پرکارما کر دیا تیبتو آبا جی کناور آئے یہ تھے وہاں دی یادوچ سنتر گردار صاحب شعب دیا ہے یہ تھو گرو جی چھپتی تے لہول دے پہاڑی رہتے رائیں ہندے ہوئے لدار ہونچے جتھے آبی نے رضاق شہر دے بچاؤ رہی ایک تپسوی دوارہ شہر نوں تباہ کر لہی پہاڑ لے اپروں ڈگے گئے بہت بڑے پتھنوں اپنے پیٹھ دے کے روک لیا جس سنتر ہونہ دی پیٹھ اس پتھر بچے چھپ گئی موجودہ سمیں پارتیس بھوئی دے نے اوتھے گردار دے جی دی یاد بچے ایک گردارہ صاحب بنایا ہویا ہے جتھے وہ پتھر عجیبی موجود ہے جس پیٹھ گردار دے جی دی پیٹھ شپی ہوئی دستی ہے فکیر حمدہ گاؤں سے نان ملاقات بہارا جی کیسا ہوئی جتاکتوں گروہ صاحب جی سری نگرد تے جب انتے رستے سے آل کھٹ آب ہونتی ہے ایتھے حمدہ گاؤں ناندہ ایک فکیر رندہ سی جو سارے شہر نوں گھر کر لئی ایک گمبت بچ بیٹھا چلیا کٹ ریا سی کیونکہ وہ کہندہ سی اس سارے شہر ویچ بورے تے پاپی لوگ بہت دے ہیں جو اللہ تعالی نوں نہیں من دے آتے اس دے فکیران دے اور دیشاں انسا نہیں چل دے گروہ صاحب جی نے شہر نوں بچاؤں رہتے اس فکیر نوں ستی رہتے پاؤں لئی جاتوں اس فکیر دے گمبت دے جس وچ بیٹھا ہو چلیا کٹ ریا سی امرتے ہوئی نگاہ پائی ساں گمبت پھٹ گیا تے اس فکیر دا چلیا پنگ ہو گیا اوہ گسے دا ماریا پار آیا بڑے گسے بٹا کے اور الہی نور جی دی گروہ صاحب جی نور جی درشن کر کے سانت ہو گیا تے گروہ صاحب جی نے آکھن لگا کہ تسی میرا چلیا کیوں پانگیتہ ہے یہ سارا شہر کا اپرادہ ہے جو چوٹ ہی بولتے ہیں آتے سجدی پچان نہیں کر دے جس لئے میں اس شہر نوں نواز کر دیا گا گروہ صاحب جی نے اس نوں آکھن لگے گروہ صاحب جی اس نوں آکھن لگے فکیر دا کم ورد شراب دے کے کیسے جو ساؤن جان و جان نہیں ہوندہ سب پولیا پٹکیا نوں پربو دے لڑ لڑا ہوندہ ہے فکیر دا کم ہوندہ ہے نالے اس شہر وچے سارے ہی بورے لوگ نہیں ہوندہ بلکہ کئی سچے اتے ترمیں آدمی بھی واضدہ ہوندہ او فکیر نے کہا کہ جے ہوند تا منو بھی انہوں دے درشن کراؤ گروہ صاحب جی نے ہمچہ گمز جان کار دور کر کے اس نوں سچے دا دین لائی پاہی مردانہ جی نوں دو پیسے دے کے ایک پیسے دا سچے دیکھ پیسے دا چوٹ کھی دے لائی شہر وچے پیجیا پاہی مردانہ جی جتھے بھی جان لوگ مقاول کرنا کہ سچے تے چوٹ بھی کوئی سوڈا بگدہ ہے پاچھا دوں انہوں نے مولے خطری دی دکان تے جا کے اس تو اے سوڈا منگیا پاہی مردانہ جی اے سفدہ لکھی ہوئی پچی لیکے گروہ جی کور آگے تے انہوں نے ہمزہ گونز تے سارے نوں مولے خطری دے لیکھے شرد پڑھ کے سنائے پیر ہمزہ گونز یہ سن کے بڑھا پربابت ہویا تے اس نوں سمجھا گئی کہ واقعی ہی اس شہر وچے جتھے برے لوگ رندیاں اور تے پڑھے لوگ بھی کوئی دے ہیں اور تے اس جان گیا کہ گروہ جی تا اللہ تعالیٰ دا نور ہن تے انہوں نے شہر دا لوگ بن گیا اور تے انہوں نے اپدیش لے کے سجد مارک تے چل پیا مولہ خطری گروہ جی لے اپدیش توں پرابت ہو کہ مولہ خطری بھی انہوں نے اداسی انہوں نے نار ہی اداسیاں تے جار پیا پر کچھ کو سمجھے بعد ہی پوستے اندر کھردہ بو جاگ پیا تے وہ گروہ جی تو کرے واپس جان لئی آ گیا منگن لگا گروہ جی نے اس نوں کچھ سمجھا اور نار رہن لئی کہا گروہ جی نے اس نوں کچھ سمجھا اور نار رہن لئی کہا کیونکہ گروہ صاحب جی اس نوں پوری طرح ساچ ترمنار جوڑ کے اس دا جنم سکھلہ کرنا چند ہے چی اور یہ بھی چند ہے چی پیو پھر ساچ ترمنار پچار کرے کیونکہ گروہ صاحب جی اس نوں پوری طرح ساچ ترمنار جوڑ اس نوں پوری طرح ساچ ترمنار جوڑا جی اس نوں پوری طرح ساچ ترمنار پچار کرنا چند ہے جس کارج لئی اچھا دیکھ لیا to اسے جاندے پھر جرے چند ہے جلدی جلدی تھلے آکے بھائی مورا جی نوں پہتی نے ہوں گوبردیا پہتی آ کر رہے میں ちは پاتھیان کو باڑھے ڈائن دا ہے وہ جو بھائی لیا گمبت کو یہ پاتھیان رکھeras seek گروہ جی نے پائی گولہ جی نوں حوال ماری تا اوہ تی کاروالی نے کہا گولہ جی کار نہیں آنا گروہ جی نے پھر حوال دیتی تا انس نے پھر اوہی جواب دیتا گروہ جی بلوں تی جی وار حوال مارتے اوہ پھر آکھن لگی مولا ہے نہیں کٹ کٹ دے جانہ سار گروہ جی یہ سن کے کہنے لگے اچھا نہیں ہے تو پھر نہیں نہیں ہے ادھر گروہ جی دے اے بچن آکے تو ادھر پاتھیاں بھی والے آلے بیچے مولا نوں ساپنے آڑ گیا گروہ جی دے بچنا نہیں ہے تا پھر نہیں ہے انسار اوہ ساچ موچی نہ رہا اسباب مر گیا گروہ جی دے جانتوں بار پھاری مولا جی دی کھڑوالی نے انہوں آلے بچوں بار آ جان لے کہا پھر جدوں آگوکڑی آواز نہ آئی تا اس نے پاتھیاں مارے آلے بچے جا کے دیکھے تھا پھائی مولا جی مارے ہوئے پیشن پھائی مولا جی دے مرتک سری نوں دے کے اس دی پتنی روندی کر روندی ہوئی پندے بار بار جنگل وچ بیٹھے ہوئے گروہ صاحب جی پھر آکے بینتی کر لگی اے پادشاہ جی اے آبیدہ ہی سکھ ہے میں ہی اسنوں چھوٹ بولن لئی مجبور کی تاسی آبید اسنوں بخش لوگوں اسے میر کرو میر جکر وچ آکے گروہ جی نے کہا سب کچھ کرتار دے ہوٹو وچ ہے ہون ہی اپنے دس میں جامے بیچ اس نا ادھار کریں گے تہار مطابق دس میں جامے بیچ گروہ گبن سنجی مہارات نے حضور صاحب جی تاتیشتے سے جو مولا خشیہ بنا چی کو روز بنیا چی دی جون بچے مولا پیا آیا چی بھائی مولے جی نے اپنا تیر نال شکار کر کے اسنوں جن ماندے چکر وچوں کٹ کے مکتی دی داز بخشی تیر نال شکار کر کے اسنوں جن ماندی مکتی داز بخشی تیر نال شکار کر کے انہوں نے بڑے صدکار نال شکار کر لگے ماری ہوئی دے انہوں تا سکھانے پچیا مہاراج یہ کیا کر رہی ہو کیوں سنسسٹ ساڑ رہی ہو یہ توے گھڑک کے کام آئے گا گی ساری ساگیدہ چی کے مولا ختی سی جو کہ گرنان دی جہاں بچے نہیں مان چکیا تو گروہ سامنے کیا بھی ہونتے جو مودی قائل میں کہا مارا جی اس ہمتار کرو گروہ سامنے کیا ہونتے ہو جو کورنا سے ہی ہو گیا آجی جمیں دس میں جامیں بھی تے ایزتا ادار کرنگے پہلے لوگ کو یہ مورا خطری ہون اپنا سری چھٹ کے مہاراج دی چلنا جا بسے گا اپنا جانب سبرہ کر لے گا جو سجنے سری سنیاں جو ہوئے ساہب سامیر وائی گرنجی کنال سا وائی گرنجی کی فتح